ملک بھر کے تمام سرکاری ملازمین اور اسازہ کرام کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی آج کی اس ویڈیو میں سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ اور سکاری ملازمین کے حوالے سے ایک تشویش ناخبر سے اگاہ کرتے چلیں جیسا کہ نگران حکومت نے دو ہزار تئیس میں پنجاب کے سرکاری ملازمین اور اسازہ کرام کے لیے مشکلات در مشکلات پیدا کی اب لگتا یہی ہے کہ نئی جو حکومت بننے جا رہی ہے اس نے بھی پرانے نقش قدم پر چلنے کا اندیا دیا ہے تفصیلات کے مطابق بجٹ میں بڑی کمی کرنے کے لیے محکمہ سکول ایڈوکیشن نے اسازہ کی سوہ لاکھ کے قریب خالی سیٹوں کو ختم کرنے کی تجویز دیار کر لیے ہر سال حکومت کو کروڑوں روپے تنخاؤں اور پینشن میں بچت ہوگی تفصیل کے مطابق نئی حکومت کی تشکیل سے قبل نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب نے مختلف محکموں کے سیکریٹریوں نے ملاقاتیں کرنا شروع کر دی مطلقہ ڈپارٹمنٹ کے حکام نامزد وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دے رہے ہیں محکمہ سکول ایڈوکیشن ذرائع نے بتایا ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بجٹ میں کمی کرنے کے لیے اسازہ کی خالی سیٹیں ختم کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے سب سے زیادہ خالی سیٹیں پرائمری اور میڈل سکولوں کے اسازہ کی ہیں پرائمری سکول میں سیونٹی ٹو تھاؤزینڈ بہتر ہزار جبکہ الیمنٹری سکولوں میں تئیس ہزار سے زیاد سیٹیں کئی سال سے خالی پڑی ہیں گزشتہ پانچ سال کے دوران نئے اسازہ کی برتیاں نہیں کی گئی ہیں پی ٹی آئی کی صبح حکومت نے تئیس ہزار اسازہ کی مرحلہ وار برتی کا اعلان کیا مگر اس پر عمل درامت نہ ہوا اسازہ کی جانب سے اس تجویز کی سخت مخالفت کی گئی ہے پنجاب ٹیچرز یونین کے جنرل سیکٹری رانہ لیاقت کا کہنا ہے نامداد وزیر علیہ سیٹیں ختم کرنے کی بجائے فوری طور پر برتیاں کرے اگلے دو سال میں اسازہ کی بڑی تعداد ریٹائر ہونے جا رہی ہے سکول ایڈوکیشن حکام کا کہنا ہے کہ بجٹ میں کمی کے لیے مختلف تجاویز ہیں ان پر عمل درامت کرنے کا فیصلہ آنے والی حکومت نے کرنا ہے مگران حکومت پنجاب نے بھی سکولز کو پرائیویٹ کرنے کا سٹیپ اٹھایا تھا مگر گرینٹ ماخر کر دیا گیا تھا ابھی تک تو لیو انکیشمنٹ کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا ہے دیکھتے ہیں کہ نئی حکومت سرکاری ملادمین کے لیے کیا اقدامات کر سکتی ہے یا پھر وہ سرکاری ملادمین کے لیے مسائل پیدا کرے گی مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو وزٹ کرتے رہیں اور ہاں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تینکیو سو مچ